آپ کو چھے چیزیں یاد دکھنی ہے جو آپ کے میڈیکل ٹسٹ میں آپ کے لئے بہت سارا یوزفول ہے جو آپ کو پتا ہو جائیے اگر آپ میں وہ چھے ڈیفیکٹ ہیں تو آپ میڈیکل میں اگر آپ کا ڈیٹن کلیر بھی ہو جاتا ہے تو آپ کو میڈیکل میں باہر نکال دیا جائے گا آپ سو بھی پتا ہوگا سینی سکور انٹرانس ٹسٹ کے بعد آپ کا میڈیکل ہوگا اس کے بعد آپ کا انٹرویو ہوگا اس کے بعد فائنل میٹر اسٹرلیز کر دی جائے گی تو میں آپ کو بتا دوں یہ دی آپ کو میڈیکل میں یہ چھے ڈیفیکٹ سنتا آپ کا سیلیکشن نہیں ہوگا تو آپ کو یاد رکھنی ہے جلد سے جلد آپ کو یہ ڈیفیکٹ ہو جائے گا تو صاف کرنے کی یا آپ کو اس کو ڈیاغنوزز کرنے کی کوسس کرنی ہے تو پہلا ڈیفیکٹ آپ کو سکن سے ریلیٹڈ کوئی بیماری نہیں ہون چاہیے جو سکن میں بیماری ہوتی ہے جیسے آپ سوئی کبھتا ہی فیور ہوتا ہے ٹھیک ہے باقی الرجی ہوتی ہے سینس سکن سے وہ بھی چھوٹی موڑی الرجی ہائی لیول والی نرجی ہوتی ہے ٹھیک ہے کئی لوگ ہوتے ہیں جن کو مطلب مٹی سے الرجی ہوتی ہے ٹھیک ہے تو آپ کو ایسے الرجی نہیں ہون چاہیے اگر آپ چسمہ پہنتے ہیں تو چسمہ کا نمبر بہت زیادہ نہیں ہون چاہیے چسمہ پہننا ٹھیک ہے آپ کا جیرو پوائنٹ فیفٹی ہو جیرو پوائنٹ سیونٹی آگے آپ کو تیسری بات یاد رکھنی ہے آپ کی آنکھوں میں کس پرکار کبھی کوئی پروبن نہیں ہو چاہیے جیسے میں آپ کو بتا دی آنکھوں میں بہت پروبن سی چسمہ لگنے کی باقی آپ کو کئی بار کے ہوتا ہے آپ کے آنکھیں ریڈ رہتی ہیں بہت زیادہ ریڈ رہتی ہیں وہ بھی آپ کو ڈائیگنوز سے کیا جا سکتا ہے آپ کو ایک یا دو منت میں ڈائیگنوز سے ہو جاتا ہے ٹھیک ہے آپ کو آپ کے آنکھیں بہت زیادہ لار رہتی ہیں آپ کو وہ کلیر کر لینا ہے ٹھیک ہے آپ کو کڈنی یا کسی آنکھ کی بیماری چاہیے یہ آپ کو ڈیفیکٹ سا کرنی میں یہ اورگنز میں لیور میں برین میں آپ کے ہرٹ میں کہیں بھی آپ کو کوئی بھی ڈیفیکٹ نہیں چاہیے کسی بھی اورگن میں ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کے فیفت ہے نوک نی اینڈ فلیٹ فوٹ آر نوٹ فور اڈمیسن یہ آپ سبھی کو پتہ ہوگا یہ کسی بھی میڈیکل ٹیسٹ میں یا آپ آرمی جی ڈی پولیس پولیسٹ کارڈ ابھی کسی بھی میڈیکل ٹیسٹ میں جاؤ گو تو آپ کو یہ جرور پتہ ہوگا نوکی اینڈ فلیٹ فوٹ نوکی کیا ہوتا ہے جو آپ کے جو گھٹنے ہوتے ہیں وہ آپس میں تو بچوں پڑھائی میں ڈاؤٹس آتے ہیں سولب نہیں پا رہے ہیں تو گھبراؤ مت اس کا سولیشن ہے ڈاؤٹ و ٹیپ جس بھی سوال میں آپ کو ڈاؤٹس ہیں اس کی پھوٹو کھنچو کرو پان سیکنڈ کے اندر اندر آپ کو اس کا بیڈی سولیشن مل جائے گا وہ بھی بالکل فری میں اب آپ پوچھئے اپنے انیمٹڈ سوال کہیں کہیں بھی چاہے آپ کا سوال کلاس چھتی سے بارمی کا ہو آئی ایٹی جائی کا ہو نیٹ کا ہو یا پھر سی بی ایسی یو پی بیہار راجستان یا انیہ سٹیٹ بورٹ سے ہو کوئی سوالوں کے جواب ملیں گے سرپ ڈاؤٹ و ٹیپ پر ساتھ ڈاؤٹ و ٹیپ پر چل رہی ہیں کلاس نائن سے ٹول اور آئی ایٹی جائی نیٹ کی آن لائن کلاسز جس کا حصہ بن کے دیش کے سب ہی راجزوں سے بچے لے کر آئے رینک ون تو آج ڈاؤٹ و ٹیپ انسٹول کریں اور اپنی ڈاؤٹس بھگائیں میں ٹیٹس نہیں ہو چاہیے جب آپ کھڑے ہوتے ہیں دونوں پاو آپ کو سٹیٹ رکھنے ہیں آپ کے دونوں کی آپ میں جوائنٹ کر رہی ہیں انہوں میں گیپ نہیں ہے دوڑتی وقت کیا ہوتا ہے جب پر رنی کرتا ہوں تو وہ آپس میں بستے ہیں جسے آپ کو بہت زیادہ انجری رگنے کی چانسز ہوتے ہیں تو آپ کو نو کی نہیں ہو جائیے تو ابھی پاس آپ کے پاس ٹائم ہے میکس دو یا تین منتہ آپ کو کیا کرنا آپ کو تکیہ لینا ہے آپ کو دونوں نیز کے اندر ڈالنا ہے ٹھیک ہے اور آپ کو ڈیلی ویسے ہی رات کو سونا ہے ٹھیک ہے وہ دونوں تقیہ آپ کو دونوں کنی کے بیچ میں ڈال کر سونا ٹھیک ہے وہ کی کے پروگر بہت جوائنٹ کی ہوتا ہے وہ اس کے پروگرم سول ہو جاتی ہے باقی فلیٹ فوڈ فلیٹ فوڈ میں دیکھنا بیس ہوتا ہے یہ ڈائیگنوزس ہونے مشکل ہے جس کے پیار جتے ہیں وہ پلین ہوتے بلکل فلیٹ ہوتا ہے نیچے سے تو ان کے رننگ کرنے پروگرم کرتی ہے ہر چیز میں پروگرم آتی ہے تو جو آپ چپل پہنتے ہیں ٹھیک ہے سوز پہنتے ہیں تو آپ کو ایک طرف سے تھوڑے سی ایڈی اونچی رکھنی ہے ٹھیک ہے آپ کو کسی بھی موچی کی دکان جائیے بہت آپ کو بتا دی جائے گا ان کو ان کو پتا ہوتا ہے تھوڑی سی اڈی لگتی ہے تھوڑی سی ٹھوڑا سی یہاں پر ایک گھٹک ٹائپ لگے گا جس میں آپ کا پیر تھوڑا سو اوپر آ جائے گا ٹھیک ہے کوئی پیرینٹس میری ویڈیو بچ کر رہا ہے تو ان کو پتا ہوگا تھوڑا سا آپ کو چپل میں ایڈی لگانی ہے جس سے آپ کے بچے کا جو پیر ہے تھوڑا سو اوپر رہے ٹھیک ہے آپ کو سوز کی دکان میں یہ پتا کر لینا ہے جس سے آپ کے فلیٹ فٹ کی پروگرم بہت سوڑ ہو جاتی ہے نیسٹ آپ کو آپ کو کسی پروگار کے کوئی مانسے کے بیماری نہیں چاہیے آپ کو کوئی بھی مینٹل پروگرم نہیں چاہیے مینٹل پروگرم تو ہوگی نہیں کیونکہ آپ میٹیکل انٹراؤس ٹسٹ کلیر کر رہے ہو تو میٹر یہ تو چھوڑ دو نیکس آپ کو بلیڈ ٹیسٹ بلیڈ ٹیسٹ دیکھو آپ کو منیمم کتنا ہوتا ہے بی بی آپ کو بلیڈ ٹیسٹ میں بی پی چیک کیا جائے گا آپ کا ہیمو گلووین چیک کیا جائے گا آپ کا آٹھ بی سی گاؤنٹ چیک کیا جائے گا ساتھ میں یورین ٹیسٹ میں آپ کا یوریا چیک کیا جائے گا اور یورین ٹیسٹ میں آپ کا زیادہ ہے کم ہے کون سے منس آپ کے اندر یہ باہر جا رہے ہیں آپ کو ڈھنگ سے پورا چیک کیا جائے گا یہ میٹیکل سکس ہے یا آپ کو پتا ہوں چاہیے اب بات کرتے ہیں آپ کو ریزلٹ کیسے چک کرنا ہے ریزلٹ کب تک آئے گا میٹس کریں جائے گی کٹ آف کریں جائے گی پوری ڈیٹیل آپ کو صحیح سروان جوپس نوٹکیشن کے بعد میں اسے پتا لگ رہا ہے آپ کو سٹارٹنگ سے لے کے چلتے ہیں لے کے چلتے ہیں آپ کو سکر کرنا ہے آپ کو سب سے پہلے گوگل پر جانا پھنے کروم براؤزر پر اس کے بعد یہاں پر آپ کو سرچ کرنا ہے اے آئی ڈبل ایس ڈبل ای ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کو یہاں پر سرچ کر دینا ہے ایسا لیکن ایک بار آپ کے پاس ایسا انٹرفیس کر کے آج آئے گا جس میں آپ کو یہاں پر لکھا آگا پہلے آپ کوEtPEŁ ساتھ لی اسکا آپ کو کلک کر دینا ہے یہ اس کے ای ایسا لی idän ڈ donít ٹوٹ،ً کے پاس اپنے اپنے۔ جب آپ شر celestial کو دا wo transformative او امار ڈیسپلے و مار ڈамен and answer کی چیورنج؟ ابھی تک آپ کا یہاں پر ہزارڈ کو آپشن نہیں آیا ہے ماں ایم نے آپ کو پہلے رbs بتا دی탐 26ATE کا اپنے diagnosis کیا جائے گا تو آج تاریخ آپ کی تیس تو آپ کو بیٹ کرنا تین دن بچے ہیں تین دن کے مندر اندر اندر یہاں پر آپ کو لنک جرنیٹ کر دی جائے اس لنک پر آپ کو کلک کرنا ہے جب لنک پر ایک کلک کرو گے تو آپ کے پاس ایسا انٹریفیس کل کے آ جائے گا جہاں پر آپ کو اپلیکیسن نمبر ڈیٹو ورڈ ڈالنے کو اپسن آئے گا ٹھیک ہے یہاں کوئی ریپلائی نہیں آرہا ہے ٹھیک ہے میں نے بہت سارا کوئی ریپلائی نہیں آرہا ہے چھوڑیس ایکسپکٹر ڈیٹا ہے کہ آپ کو جاتا ناؤنس کر دے جائے گا اب بات کرتے ہیں آپ کی کٹ آف کتنے جانے والی اس بار تو کٹ آف کے لیے ہم پر دیکھو اس کلنگ میں سے کوپی کر رہا ہوں اس کلنگ میں نے ویڈیو کی ڈسکرپسن میں ڈال دیا ہے یہاں پر دیکھنا سینک سکول کپور تھولا ریزلٹ امریکلا ریزلٹ ٹھیک ہے جتنے بھی یہاں پر پتائے گئے ہیں یہاں پر دیکھو سامپیٹیرا نالدہ ٹھیک ہے گوپال گنج ٹھیک ہے انگلاوہ مڈی پوری یہاں پر آپ کو نظر آ رہے ہیں جہاں سے بغیرہ بغیرہ کنجپورا آپ کو کسی بھی آپ سٹیٹ سے بڑھوں کرتا ہو جس سینٹر آپ نے بھارا ہے اس کو کلک کرنا ہے جس میں بھوڑیس پر کلک کرتا ہوں آپ کو نیچے یہاں پر تھوڑا سا سکروڑ ڈاؤن کرنا ہے اس کے بعد یہاں پر آپ کو کٹ آف نظر آ جائے گیا پر دیکھو کٹ آف آپ کو نظر آ رہی ہے ٹھیک ہے بس آپ کو ایسا کرنا ہے آپ کو جائیے ویڈیو کے ڈسکرپس میں لنک دیئے گیا ہے آپ کو بہت سے چیک کر لینا ہے ویڈیو چھے گئے تو لائک سے رہا سبسکرائب کرنا